بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس فن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلے نیت کو خالص کرنا ضروری ہے اس کی جو دقائق ہیں اور اس کی جو سعوبتیں ہیں وہ ہمارے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے محدثین ایکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ورحمہ اللہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو آسان کر دیا تھا یعنی وہ ان کے ہاتھ کی لونڈی بن گئی تھے یعنی بہت ہی ان کے لئے آسان ہو گیا تھا اس کی وجہ ایک تو ان کی نیتیں خالص تھیں خالص اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے دوسرا ان کی محنتیں جو ہیں وہ شامل اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت نہیں مارتا تو ایک تو آپ نے اور ہم نے میں نے خود بھی انشاءاللہ محنت کرنی ہے اس کو پتانے کے لئے پڑھنے کے لئے اور دوسری خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کہ اللہ تیرے نبی کی حدیث کو سمجھنے کے لئے چند علوم وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اس کو سمجھنے کے لئے ان مصطلحات کو یا اصول الحدیث کو یا آپ کیا لیں علوم الحدیث کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یاد رکھیں سب سے پہلے یہ جان لیں عموما ہمارے ہاں جو ابھی رواد چل چکا ہے اس کے اندر افرات و تفریت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی اس فان کو ٹچی نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری سمجھ میں آئی نہیں سکتا یہ تو بہت مشکل ہے اور اس کو سمجھنا یہ بہت سعوبتوں کا کام ہے یقین سعوبتوں کا کام تو ہے لیکن یہ یہ کہہ دینا کہ بس یہ میرے بس سے باہر ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگنی اور کوئی اس کے اندر قدم نہیں رکھنا اور کوئی اس کے لئے کوشش نہیں کرنی کوئی اس کے لئے وقت نہیں نکالنا کوئی اس کے لئے زندگی نہیں پانی کچھ تو وہ ہے کہ وہ بالکل ہی مایوس ہو کے بالکل اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈال دے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کو بالکل کھلوار بنا لیتے ہیں یعنی تھوڑی سی ایک آتھ کتاب پڑی ایک آتھ حدیث کی تحقیق کرنا شروع کر دی اور پھر اس کو اپنے فیس بک کے اوپر وڈسیپ کے اوپر اور دیگر جو جتنی بھی ایپس ہیں وہاں پہ جا کے محقے بن کے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دوسری لوگوں پہ تو ایسا نہیں کرنا ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے یعنی راستہ تو سبھی کے لیے کھلا ہے نا کہ اگر کوئی اپنی زندگی اس فن کو دینا چاہتا ہے اور اس فن کو سیخنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ فن تیار ہے اللہ رب العزت کی مدد کو شامل حال ہو جائے گی اور جو محققین علماء اکرام ہیں ان کے پاس جا کے وقت گزاریں اور وقت نکالیں اور اپنی زندگی کو کھپائیں اپنے وقت کو دیں صعوبتیں برداشت کریں اس کی تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ فن آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی جائے گی اور اگر وہ کم از کم یعنی یہ نہیں کر سکتا یعنی خود تحقیق نہیں کر سکتا تو ہماری انشاءاللہ ان مجلسوں کے بعد کم از کم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا کہ وہ محققین علماء اکرام کی جو تحقیقات ہیں ان کو بطریقی احسن سمجھ سکتا ہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ شیخ زبیر رحمہ اللہ یا دیگر جو محققین علماء اکرام ہیں وہ حدیث کی جو تحقیق کر رہے ہیں اس کے اندر میں فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھ سکتا ہوں یعنی کس کی بات زیادہ بہتر ہے کس کی بات جو ہے وہ کس کی بات زیادہ بہتر ہے اور کس کی بات اقرب علیہ السواب ہے تو یہ ساری باتیں اس کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے ہیں اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا اگر مثال کے طور پر لیتے ہیں یہ زیادہ کہتے کسے ہیں اگر منسوخ کہتے کسے ہیں اگر کسے کہتے ہیں تو کم از کم ہم اس کلاس کے اندر یہ سمجھنے کے اہل ہو جائیں کہ ہمیں جو محتقین علماء اکرام ہیں جو محتبر اور جو قابل اعتماد ہیں ان کی تحقیق کو سمجھنا ہمارے لئے سان ہو جائیں ہم اس کی رہنمائی کے اندر حدیث کی تحقیق کریں اور ان کی تحقیق کی رہنمائی کے اندر ہم حدیث کو لیں یا رد کریں اور یاد رکھیں کہ یہ جو فن ہے یہ سند کا فن ہے اور سند اس امت کا خاصہ ہے اس کے اوپر بے شمار اقوال ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو لکھواؤں گا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہتا سند کی اہمیت کے پر اور یہ امت کا خاصہ ہے اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوا اس وجہ سے اس سند کی اہمیت کے پیش نظر اس سند کی اہمیت کے پیش نظر علماء اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں اور اپنی زندگیہ بھی کھپائی ہیں اور اصول و زوابے دیئے ہیں کہ جن کی رہنمائی کے اندر ہم کسی حدیث کے اوپر زوف یا صحت یا حسن کا حکم لگا سکتے ہیں تو انہی اسطلاحات کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اس فن کی ابتدا ویسے تو اس کی ابتدا یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دور سے ہی ہو چکی تھی اس کو مدون بعد میں کیا گیا ہر فن جو بھی ہے سولے تفسیر ہو سولے حدیث ہو اس کے جو کہلیں آپ اصول وہ پہلے ہی موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر ہی موجود ہیں لیکن اس کی ضرورت ان کو نکالنے کی ضرورت بعد میں پیش آئی اب حدیث کو صحیح یا ضعیف صحابہ اکرام رضواللہ علیہ و جمعین تو سارے ہی عادل تھے ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ چیک کریں کہ کون سکہ ہے کون ضعیف ہے کون سکہ ہے کون ضعیف ہے تو اس وجہ سے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ و جمعین کو ان اصولوں کو مرتب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی پھر جب صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا اور تابعین کے دور کے اندر آپ کو بتایا کہ فتنیں شروع ہو چکے تھے خارجیت کا فتنہ تاکہ رافضیت کا فتنہ اور اور بھی کئی فتنیں جو ہیں نمودار ہو چکے تھے وہ اپنی بدعات اور اپنے ان فتنوں کی تائید کے اندر جھوٹ بولتے تھے تو پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ مقدمہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم ہر ایک بات نہیں مانیں یعنی انہوں نے جب ضرورت محسوس کی تو یہ اس وقت سے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا لیکن اس کو مدون نہیں کیا گیا اور پھر ہر دور کے اندر علماء یہ سمجھتے تھے جس طرح سمجھتے تھے جس طرح حدیث سمجھتے تھے جس طرح حدیث سمجھتے تھے اور وہ انہیں اس وقت اور ضوابط کی بنا پر سمجھتے تھے اب انہوں کو مدون کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت ضرورت محسوس نہیں ہوئی لوگ علماء کے پاس جاتے تھے اور وہ علماء ان کو سکھاتے تھے اور ان کو پہاتے تھے حدیث سیکھنے سے پہلے کیسے حاصل کرنا ہے کیسے اس کو یاد کرنا ہے کیسے اس کو محفوظ رکھنا ہے کیسے اس کو لکھنا ہے کیسے اس کو آگے بیان کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ علماء اکرام اس طور کے محدثین اعظام آئمہ دین وہ اپنے شگردوں کو اپنے کامزہ کو یہ سمجھاتے تھے تو اس فان کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور پھر بعض محدثین نے لکھا بھی ہے چیدہ چیدہ وہ امام شافی رحمہ اللہ ان کا جو رسالہ ہے اس کے اندر اصول قطعہ اور اصول حدیث کی ساری مباحث موجود ہیں تو اس یہ جو فان ہے اس کو یعنی آہستہ 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 جو ہے وہ مدون کیا گیا ہے بعض نے ایک فان کے پر پر کتاب لکھتا میں پیش کر دیتا ہوں کہ کس طرح اس فان کو مدون کیا گیا اور کس طرح یہ ہمارے سامنے آج اللہ کی توفیق سے کئی اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں کئی اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو اس میں سب سے پہلے نا آپ حباب یہ نوڈ فرمالیں کہ آپ اس کلاس کے لیے ایک عدد کاپی یا ریجسٹر جو بھی آپ محسوس کریں ضرورت محسوس کریں وہ آپ لازمی رکھیں تاکہ جو ہمارے جو باتیں ہیں تاکہ وہ ہم جو ہے نا اس کو محفوظ کر سکیں کئی چیزیں ہم انشاءاللہ ایسی لکھوائیں گے کہ جو آپ جس کو محفوظ کر سکیں گے تو سب سے پہلے جو یعنی اس فان کو لکھا گیا یعنی وہ مکمل تو نہیں تھا لکھا گیا تو وہ ہے الرسالہ وہ تھی کتاب الرسالہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرسالہ یہ اس طرح لکھتے ہیں الرسالہ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب یہ میں آپ کو سن ساتھ ساتھ لکھواتا جاؤں گا انشاءاللہ امام شافعی رحمہ اللہ دو سو چار اجری کے افضل کی وفات ہے سب سے پہلے تو یہ کتاب وہ منظر عام پر آئی اس کے اندر اصول فقہ کی باتیں بھی ہیں اصول حدیث کی باتیں بھی ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا مد نظر رکھیں کہ اس فان کے اندر سب سے پہلا جو رسالہ لکھا گیا ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے پھر اس کے علاوہ بھی کئی ایسی یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کو جو مقدمہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو صحیح مسلم کا مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کئی ایسی ابحاص ذکر کر دی ہیں کہ جو اصول حدیث کے ساتھ تو اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد جی المتوفہ پڑھتے ہیں یہ المتوفہ یعنی المتوفہ المتوفہ ایسے المتوفہ اچھا ایک اور بات کہ آپ کچھ ایسے سوال جو جس طرح بھائی نے پوچھا المتوفہ تو اس کے دو میں ساتھ ساتھ جواب دیتا جاؤں گا کچھ ایسے سوال جو اشکالات جو میں محسوس کروں گا کہ اس کو کلاس کے آخر کے اندر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ کلاس کے آخر کے اندر دیا جائے گا تاکہ وہ ہمارا سبق بھی ڈسراب نہ ہو اور ہماری کلاس پر پر چلتی رہے تو آپ ساتھ ساتھ جو نا وہ لکھتے رہیں اس طرح امام احمد بن حمر رحمہ اللہ سے کچھ سوالات کیے گئے تھے یعنی ان سے ان کے شگردوں نے وہ سوالات کیے تھے جس کو آپ کہہ لیں کہ ان کے تلامزہ جس میں امام احمد بن حمر رحمہ اللہ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حمل عبداللہ اور اس طرح اسرم الاسرم الاسرم یہ بھی امام احمد بن حمر رحمہ اللہ کے شگرد ہیں انہوں نے ان سے کچھ سوالات یعنی سوال و جواب کیے کہ اس حدیث کا کیا حکم ہے اس طرح کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کیا کہتے ہیں تو ان کو پھر ان اپنے سوالات کو جو جو انہوں نے پوچھا تھا امام محمد بن حمر رحمہ اللہ کے جو جوابات تھے ان کو انہوں نے کتابی شکل کے اندر جمع کر لیا لکھ لیا اور پھر ان کو بعد میں یہ ساری جو چیزیں جو ساری سوالات ہیں یہ چھپ چکے ہیں یعنی یہ بقیدہ کتابی شکل کے اندر موجود ہیں اور مکتبہ شاملہ کے اندر بھی یہ موجود ہیں جس طرح ایک امام ہے امام ابو داود رحمہ اللہ امام ابو داود رحمہ اللہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا رسالہ الہ اہلی مکہ الرسالہ الہ اہلی مکہ اس کے اندر بھی کچھ باتیں الرسالہ الہ اہلی مکہ یہ امام ابو داود رحمہ اللہ جو سنن والے سنن ابی داود والے یعنی سلمان بن الاشحاس سلمان ان کا نام ہے پورا سلمان بن اشحاس سی جستانی سی جستانی یہ صاحب اس سنن ان کو کہتے ہیں تو انہوں نے یہ رسالہ لکھا اس کے اندر بھی یہ اس والے سے سولہ حدیث کی کچھ بواحث موجود ہیں امام ترمدی رحمہ اللہ امام ترمدی وہ عیسی ترمدی ان کی انہوں نے کتاب لکھیا الال وہ الال ان کی دو ہیں الال السگیر الالال کبیر اس کے اندر بھی الالال ایسے لکھتے ہیں الالال السگیر اور اس کے اندر انہوں نے کئی ایسی باتیں سولہ تیس کے والے سے عرافیوں کے والے سے حدیث کے والے سے حدیث کے سید یا زوف کے والے سے خود انہوں نے اپنی باتیں بھی نکل کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ سے بہت زیادہ نکل کی ہے اس کے اسی درہ اور بھی آئیمہ سے انہوں نے وہ باتیں نکل کر دی تو یہ امام ترمدی رحمہ اللہ بھی اس فان کے اندر انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پڑھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اتاریخ القبیر اتاریخ القبیر اس طرح اتاریخ السغیر یعنی اتاریخ القبیر اتاریخ السغیر اتاریخ الاوسط یہ تین ان کی امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخیں ہیں تو اس کے اندر بھی خطرخواہ مواد اصول حدیث کے حوالے سے موجود ہے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی شہزرات کو شہزرات کو وہاں بیان کر دیا ہے جو اصول حدیث کے ساتھ تعلق رکھتی تھی علوم حدیث کے ساتھ تعلق رکھتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو اس طرح صحیح بخاری کے اندر خود صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے خبر وحد کے بارے میں پوری کتاب قائم کی ہے خبار آہاد کے بارے سے اس طرح اب یعنی آپ دیکھ لیں کہ صحیح بخاری کی کئی بواب کے اندر انہوں نے ایسے علمی مصول حدیث کے ایسے پوائنٹ بیان کر دی ہیں کہ جو یعنی شذرات اس کو آپ کیا سکتے ہیں کہ وہ مدلتوں کو نہیں ہیں اور اس کو لیکن امام بخاری رحمہ علیہ نے بیان کر دی ہے صحیح بخاری کے اندر خود اس طرح اور بھی کئی علماء ہیں امام یحیب بن مائین رحمہ اللہ ان کی تاریخ تاریخ یحیب بن مائین اور یہ دو ان کی تاریخیں ان سے ثابت ہیں یعنی تاریخ ان کی دو ہے اس سکھ سے بڑی جو تاریخ ہے جس کو تاریخ دوری کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں تاریخ تاریخ دوری اور یہ چھپ چکی ہے تاریخ دوری یہ ان کے شگرد ہیں امام دوری رحمہ اللہ تاریخ قریہ یحیب بن مائین رحمہ اللہ جو کہلے کہ آپ اللہ حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں اللہ حدیث کے اندر ان کا وہ رتبہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ امام بخاری کا محدثین کے اندر رتبہ ارلح حدیث کے مہارین کے اندر امام یحیب بن مائین کا وہ رتبہ ہے تو ان کی ایک تاریخ دوری ہے ٹھیک ہے اور ایک تاریخ دارمی ہے یعنی جو امام دارمی رحمہ اللہ نے ان سے نقل کی ہے یہ بھی سوالات ہی ہیں یحیب بن مائین رحمہ اللہ سے امام دوری رحمہ اللہ نے سوالات کی ہیں اور سولے حدیث کے حوالے سے یا علیہ حدیث کے حوالے سے یا دیگر کسی حدیث کے حوالے سے یہ شہزرات کا مطلب ہوتا ہے بکھر ہوئے موتی لفظی معنی تو چاہی ہے شہزرات بکھر ہوئے موتی یہ لفظ آپ نے ویسے صحیح نہیں لکھا شہزرات ایسے ہوتا ہے لفظ شہزرات یعنی بکھر ہوئے موتی اچھی اچھی باتیں جو بڑے قیمتی پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو جو ہے بیان کر دیا گیا ہے امام یعی بن مہین رحمہ علیہ سے یہ دو تاریخیں مربع ہیں توری اور تاریخ دارمی اور یہ سب سے بڑی تاریخ ہے یعی بن مہین کی جب عام طور پر کہا جاتے ہیں تاریخ یعی بن مہین تو مراد ہوتی ہے امام دوری رحمہ علیہ نے جو تاریخ نقل کی ہے عباس الدوری کا نام ہے عباس الدوری امام دارمی رحمہ علیہ نے یہ مشہور جو سنن والے ہیں فنان دارمی والے انہوں نے امام یعی بن مہین رحمہ علیہ سے نقل کی ہے وہ بھی پڑھنے کے لئے اس طرح ایک اور یعی بن مہین رحمہ علیہ کی ایک تاریخ آتی ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے ابن مہرز کی روایت عبداللہ بن مہرز غالبن کا نام ہے ابن مہرز ایسے ہوتا ہے ابن مہرز ابن مہرز تو یہ ثابت نہیں ہے یہ ضعیف ہے اس کے علاوہ پھر جو سب سے پہلے سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے اس فن کے اوپر یعنی جس کو کہہ لے کہ علم حدیث کے جو مدون ہونے کا آغاز ہوا ہے وہ سب سے پہلے جنہوں نے کتاب لکھی ہیں ان کا نام ہے ان کا نام ہے ابو محمد الرامہ حرمزی میں لکھ دیتا ہوں ابو محمد تو آپ کو بتا ہے الرامہ حرمزی الرامہ حر مزی یہ ہے الرامہ حرمزی یہ نکتہ ہے تو یہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے یہ اس امام نے یا الرامہ حرمزی تو یہ تین سو ساڑھ کے اندر ان کی وفات ہے تین سو ساڑھ کے اندر یہ نشان ہوتا ہے ہجری کا تین سو ساڑھ ہجری انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام کیا ہے یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں اس کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل المحدث الفاصل بین الرابی والواعی المحدث الفاصل بین الرابی والواعی جی سر یہ سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے لیکن یہ کہلیں آپ کے نام مکمل ہے اور یہ ویسے بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جب کسی فن کو مرتب کیا جاتا ہے تو اس کا آغاز اتنا اچھا نہیں ہو پاتا جس طرح کہ اس کی انتہا ہوتی ہے تو انہوں نے پہلی کوشش کی ہے امام رامہ حرمزی رحمہ اللہ نے اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی ہے سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے جی اب یہ آواز آ رہی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو کہ سب سے پہلی کتاب ہوگی اس کے بعد جو دوسری کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے امام حاکم رحمہ اللہ کی امام ابو عبداللہ الحاکم امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب امام حاکم ایسے لکھتے ہیں یاد رکھیں یہ ایک نقطہ چھوٹا دقیق سا نقطہ ہے حاکم نام سے دو امام ہیں ایک ہے ابو عبداللہ حاکم ابو عبداللہ حاکم ان کا وفات کا سن ہے چار سو پانچ ہجری انہوں کہتے ہیں امام ابو عبداللہ حاکم یہ آپ نے سنا ہوگئے حدیث کی مشہور کتاب ہے المستدرق السحیحین یہ ان کی کتاب ہے یہ ان کی کتاب ابو عبداللہ الحاکم ایک دوسرے حاکم ہے ان کو کہتے ہیں ابو احمد الحاکم ابو احمد الحاکم یہ جو ابو عبداللہ الحاکم ہے ان کو حاکم صغیر بھی کہتے ہیں حاکم صغیر مطلب کہ عمر کے انتر یہ چھوٹے تھے حاکم قبیر کے بنسبت ابو احمد حاکم کی بنسبت حاکم صغیر بھی ان کو کہتے ہیں اور ان کی وفات یہ ذہن میں رکھیں چار سو پانچ ہجری ہے اور ان کی مشہور ترین کتاب المستدرق السحیحین ہے دوسرے جو ابو احمد حاکم ہے وہ غالباً غالباً مجھے یاد پڑتا ہے تین سو اناسی ہجری کے اندر نواسی ہجری کے اندر غالباً اگر میں غلطی پہ نہ ہوں تو یعنی تین سو چھاسی ستاسی نوے سے نیچے اور پچاسی سے اوپر ہے اب یہ آپ ذہن میں رکھیں ان کو کہتے ہیں حاکم قبیر جو حاکم قبیر ہیں یہ حاکم صغیر کے استاذ ہیں بس یہ نقطہ سمجھیں جب آپ کہا جاتا ہے ابو عبداللہ الحاکم تو مراد ہوتا ہے صاحب المستدرق یعنی چار سو پانچ ہجری والے اور جب آپ کہا جاتا ہے ابو احمد الحاکم تو اس سے مراد وہ دوسرے ہوتے ہیں جس کو حاکم قبیر کہتے ہیں تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ خاصی معروف کتاب ہے اور اس کو کہتے ہیں جی امام حاکم رحم علیہ کی کتاب کا نام ہے جی حاکم استاذ شگیرت میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جو ابو احمد الحاکم ہے ابو احمد یہ اب میں جو لکھنے لگا ہوں یہ ہے استاذ ابو احمد حاکم ابھی آپ کو اس کا ان کا وفاد کا سان بھی بتا دیتا ہوں ایکزیکٹ کیا کرتے ہیں یہ تین سو اٹھتر مجھے غلطی لگی تین سو اٹھتر ہجری ان کی یہ ہیں استاذ ان کو حاکم کبیر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کچھ کتابیں ہیں جو مشہور کتابیں وہ انشاءاللہ کبھی لکھوائیں گے ابو احمد الحاکم دوسرے ہیں ابو عبداللہ الحاکم جو شگرد ہیں ان کے شگرد ہیں یعنی ابو احمد کے شگرد ہیں ان کی وفاد کا سن ہے چار سو پانچ ہجری وہ پہلے آپ کو لکھوا دیا ابو عبداللہ حاکم ان کو حاکم سگیر کہتے ہیں اور یہ ابو عبداللہ ابو احمد حاکم ان کو حاکم کبیر کہتے ہیں ان کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ ابو عبداللہ حاکم کی جو کتاب ہے وہ معرفت علوم الحدیث علوم الحدیث معرفت یہ میں ارابی لگا دیتا ہوں علوم الحدیث ٹھیک ہے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے ایک جلد کے اندر یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے اس کے اندر جو امام حاکم رحمہ اللہ نے بقیدہ دلائل دے کر سمجھایا ہے کہ یہ مثلا مثال دیتا ہوں جو انہوں نے آغاز کی ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ آلی سند آپ نے پہلے سنا ہوا ہے لفظ جو آگے جا کے آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ اب وہ دلائل دیتے ہیں کہ یہ آلی سند کا جو ہم نے ایک کہہ لیں آپ کے ایک بنائی ہے استلاع بنائی ہے یہ استلاع رسول اللہ سلم کے زمانے سے ہے یعنی اس طرح انہوں نے دلائل دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ ہم نے یہ استلاع بنائی ہے یا یہ ہم نے جو مسئلہ نکالا ہے یا یہ ہم نے جو حدیث کے اندر حدیث کے اندر اصول بنایا ہے اس کی تلیل اور کتاب یہ موجود ہے یعنی اس طرح اس فن اس انداز کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب بھی یعنی پوری طرح مکمل نہیں ہے یعنی بالاستعاب انہوں نے ساری استلاحات کو ذکر نہیں کیا لیکن بہت ہی اچھی کوشش ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ان کی کتاب اور بھی ہے جو اس فن کے اوپر تلالت کرتی ہے جو اس فن کے اوپر کے بارے پہ ہے وہ ہے المدخل 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 اب المدخل نام سے ان کی دو کتابیں یاد رکھیں امام حاکم رحمہ اللہ کی المدخل نام سے دو کتابیں ہیں اب دونوں کے پورے پورے نام لکھ لیں ایک تہہہ المدخل الہ المدخل الہ کتاب الکلیل کتاب الکلیل المدخل الہ کتاب الکلیل یہ جو ایک یہ کتاب ہے المدخل الہ کتاب الکلیل اس کی کتاب ہے مدخل نام سے دو دوسری ہے المدخل الہ کتاب السحی دونوں طرح لکھا جاتا ہے تو یہ امام حاکم رحمہ اللہ کی تینوں کتابیں ہیں یہ اسی فن کے اندر ہیں علوم الحدیث کے بارے میں ہیں اور جو معرفت علوم الحدیث ہے یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے ان دونوں کتابوں کو لکھنے کے بعد یعنی معرفت علوم الحدیث امام حاکم رحمہ اللہ کی تیسری کتاب ہے یعنی آخری کتاب ہے ان کی سول حدیث کے بارے میں اس وجہ سے جو چیزیں المدخل کے اندر رہ گئی ہیں وہ انہوں نے ادھر ذکر کر دی ہیں اور چیدہ چیدہ انہوں نے معرفت علوم الحدیث میں حوالے بھی دی ہیں کہ میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ المدخل علا کتاب اکریل کے اندر ذکر کر دی ہے یعنی چیدہ انہوں نے وہاں حوالے بھی دی ہیں اس کے میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی ہے لہذا میں یہاں اس کا یادہ نہیں کروں گا یہ ہے امام حاکم رحم اللہ کی کتاب پھر جو اس فن کے اندر جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جس نے اس فن کے اندر کتابیں لکھی ہیں ان کو کہتے ہیں خطیب عبو بکر بغدادی یہ تینوں کتابیں جو پہلے میں نے لکھوائی ہیں یہ ابو عبداللہ حاکم کی ہیں یہ بھائی پوچھ رہے ہیں جو تینوں کتابیں پہلے میں لکھوائی ہیں معرفت علوم الحدیث المدخل الہ کتاب الکلیل المدخل الہ کتاب صحیح یہ تینوں کتابیں امام حاکم ابو عبداللہ حاکم کی ہی ہیں آگے جو اس فان کے اندر جس نے سب زیادہ کتابیں لکھی ہیں نا وہ ہیں خطیب اعو بکر بغدادی خطیب اعو بکر بغدادی ان کی وفات چارس سو پریس مجری کے وفات ہے انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی کتابوں کے اندر یعنی سو کہتے ہیں انہوں نے کتابیں ایک تو ہے نا کہ حصول حدیث کے سارے اسطلاحات کے بارے میں لکھی ہیں انہوں نے ایک جز کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں مثال کہ جو نام متشابع ہوتے ہیں اب یہ بھی ایک اسطلاح ہے حصول حدیث اس کے اوپر بھی ان کی کتاب ہے اس ایک اسطلاح ہے اب اس کے اوپر بگے گا ان کی ایک کتاب ہے مستقل کتاب ہے تو ویسے ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے الکفایہ 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 علم الروایہ الکفایہ کاف کے نجے زیر الکفایہ الکفایہ تو فی علم الروایہ یہ ان کی ایک مشہور ترین کتاب ہے یہ مائک کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ امید ہے ایک دو دن کے اندر حل ہو جائے گا تو تھوڑا سا گزارہ کریں میں ادھر دیکھ پی رہا ہوں نا ساتھ جی ٹھیک ہے بارت اللہ فیقہ یہ خطیب بغدادی اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ کوئی شید فان ایسا ہو جس کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کتاب نہ لکھی ہو یعنی تقریباً ہر فان کے اندر خطیب بغدادی ان کی کتابیں سیکڑوں کے اندر کیا سیکھ جاتی ہیں تو کئی ایسی کتابیں ہیں جو بلکل چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں اور ہم تک وہ پہنچے نہیں ہے وہ ضائع ہو گئی لیکن انہوں نے حرفان کے اندر کوئی کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے تو مشہور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور امام ابن نقطہ یہ میں کول آپ کو لکھوا دیتا ہوں جی یہ کول میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں ابن نقطہ یہ ہے ابو بکر ابن نقطہ خطیب و بکر بغدادی رحمہ اللہ کی جو سن وفات ہے وہ چار سو ترے سڑ ہجری ہے فور سکس تھری فور سکس تھری جی ابن نقطہ ابو بکر ابن نقطہ ان کا جو سن وفات ہے وہ ہے چھے سو انتیس ہجری چھے سو انتیس ہجری یہ فرماتے ہیں خطیب بغدادی کے بارے میں خطیب بغدادی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں اور یہ ان کی کتاب ہے اس کا حوالہ جرہا لکھ لیں یہ فرماتے ہیں حوالہ میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ لکھوا دوں گا کل کو انشاءاللہ ابھی میرے پاس وہ والا نہیں لکھا ہوا نہیں چیف کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی انصاف کے ساتھ بات کرے نا علمہ وہ جان لے گا اس کو ہوئی ہے اس کے لئے بھرماتے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ خطیب بغدادی رحم اللہ نے حصول حدیث کے اوپر کئی کتابیں تشنیف کی ہیں جن جن کا مطالعہ بہت مفید رہے گا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پہلے علماء کی کتابیں ہیں یہ منتحی طلابہ کے لئے ہیں یعنی جو اس فن کو پہلے جان چکا ہے اس کے بعد اس کے اندر مزید ان کو بغدادی علاقے کی وجہ سے کہتے تھے کہ بغداد کے اندر یہ رہتے تھے اور یہ مشہور ہوگئے خطیب کے نام سے خطیب او بکر بغدادی یہ مشہور اسی علاقے کی وجہ سے ہوئے ہیں خطیب بغداد کے اندر اور جو یاد رکھیں تاریخ بغداد ہے تاریخ بغداد کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کتابوں کے نام میں لکھتا جاؤں اور ان پر اعراب بھی لگاتا جاؤں لیکن بس اوقات کوئی کتاب رہ جاتی ہے میرے پاس اس کتاب کا ابھی جیسے اب بکر ابن نقطہ کا پول میں نے پڑا ہے اب اس کی کتاب کا حوالہ میرے پاس ابھی نہیں ہے تو انشاءاللہ میں وہ کل یا جب کبھی اللہ تعالیٰ نے تفیق دی دعا کو بتاتی گا جی تو خطیب بغدادی رحم مولا کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ تاریخ بغداد ہے وہ تاریخ بغداد یہ راویوں میں رہتا ہے یا بغداد کے اندر اس کا گزر ہوا ہے یعنی چاہے بڑے سے بڑا محدث ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹے محدث ہیں جس کا بغداد کے علاقے سے گزر ہو گیا یعنی بغداد کے اندر آیا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لئے یا وہ بغداد کا رہشی ہے یا بغداد کے اندر کچھ عرصہ وہ رہا ہے تو خطیب بغدادی رحم مولا نے تاریخ بغداد کے اندر اس کا ذکر لازمی کر دیا ہاں اگر کوئی بغداد کے اندر آیا بھی نہیں ہے وہاں رہتا بھی نہیں ہے کبھی وہاں سے گزر بھی نہیں ہوا تو خطیب بغدادی رحم مولا اس کا تاریخ کے اندر ذکر نہیں کریں گی اس لئے کئی بڑے آئمہ کا ذکر بھی انہوں نے تاریخ بغداد میں نہیں کیا اس لئے نہیں کیا حالانکہ وہ بہت بڑی کتاب ہے چھوٹے چھوٹوں کا ذکر کر دیا لیکن بڑوں بڑوں کا ذکر اس لئے نہیں کیا کیونکہ وہ بغداد کے اندر کبھی آیا ہی نہیں تھے اس لئے تاریخ بغداد کے اندر امام ابوبکر خطیب بغدادی رحم مولا نے اسی کا ذکر کیا ہے جو بغداد میں آکر پڑا ہے بغداد میں رہتا ہے یا بغداد سے اس کا گزر ہوا ہے علمی سفر کے لئے اس کو خوب سمجھ اور بھی کئی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جس کا ذکر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا بہت لمبی لسٹ ہے اب اس طرف ہم اختصار کی طرف جا رہے ہیں جو اہم ترین کتاب ہے جس کتاب کی کہلیں آپ درجن و شروع حاد لکھی گئی ہیں اور جس کتاب کی سب سے زیادہ خدمت کی گئی ہے یعنی سب سے زیادہ اس کتاب پر کام کیا گیا ہے وہ کتاب ہم لکھنے لگے ہیں اور وہ اس فن کی کہلیں کہ ریڈ کی ہڈی جیسیت رکھتی ہے وہ اور وہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور وہ کتاب ہے پہلے میں اس کتاب کے مصنف کا نام لکھے دیکھتا اس کتاب کے مصنف کا نام ابو عمر ابو عمر جو مشہور ہے ابو عمر ابن السلاح ابو عمر ابن السلاح اس نام سے مشہور آئی ہیں ابن السلاح ابو عمر ابن السلاح بیسے ان کا جو نام ہے وہ ہے عثمان 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 عمر عثمان بن السلاح ٹھیک ہے عمر عثمان بن السلاح ان کی طریق بفات ہے چھے سو تین تالیس ہجری سکس پور ٹری چھے سو تین تالیس ہجری یہ ان کی تاریخ وفات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی اصول حدیث کے حوالے سے بہت صلاحیت ان کو اللہ رب بولیز نے دی تھی اور یہ اپنے فن کے اس فیلڈ کے امام تھے ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے آپ کوئیے کسی نے لکھ لیا ہو تو میں اس کو مٹا دی ان کی کتاب کا نام ہے علوم الحدیث علوم الحدیث اس کے کوئی اور بھی نام لکھر کیا جاتے ہیں جو صحیح نام ہے نا وہ ہے علوم الحدیث آئین کے اوپر پیش ہے زمہ ہے علوم الحدیث اور اس کتاب کو جو مشہور ہے جس نام سے یہ ہے مقدمہ ابن الصلاح عام طور بے یہ کتاب مقدمہ مقدمہ ابن الصلاح اس نام سے یہ مشہور کتاب ہے اور اس کو علوم الحدیث بھی کہہ دیتے ہیں اور مقدمہ ابن الصلاح بھی کہہ دیتے ہیں یہ کتاب ہے یاد رکھیں اس فیلڈ کے اندر بنیاد یعنی یہاں کہہ لے کہ جو فن امام رام حرمزی سے شروع ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ کہہ کہہ لیں کمیہ کتاہیاں رہ گئی تھیں تو اس کو پورا کرتے 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 جو ابن الصلاح رحم نے یہ کتاب لکھی ہے نا یہ بنیاد اور ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے اس کتاب کو علماء نے اتنی اس کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور اسی کتاب پر اتنی بنیاد نہیں رکھی گئی جس نے پھر کلم اٹھایا ہے نا حصول حدیث کے اوپر اس نے اس کتاب کو بنیاد بنائے قلوم الحدیث یا مقدمہ ابن الصلاح پھر اس کتاب کے مفید ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی کتاب لکھی گئی ہیں آج شرعہ لکھی ہے کسی نے اس کتاب کے اوپر تعلیقات لگائی ہیں کسی نے اس کتاب کا اختصار کیا ہے کسی نے اس کتاب کو نظم کی صورت کے اندر لکھ دیا ہے پھر خود اس کتاب کی اختصارات ہیں جس نے اس کتاب اختصار کی ہے پھر اس کی شرعہ لکھی جائی ہے یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آپ کو یعنی کئی درجن کتابیں ایسی بن جاتی ہیں جو صرف علوم الحدیث نامی کتاب کے اوپر یا مقدمہ ابن صلاح کے اوپر لکھی جائی ہیں اس سے اس کتاب کی حقیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے ابن حجر رحمہ اللہ ہیں حافظ نووی رحمہ اللہ ہیں اس طرح حافظ سخاوی رحمہ اللہ ہیں حافظ سیوتی رحمہ اللہ ہیں اس طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ سب ایسے ہیں ایسے محدثین ہیں ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس کتاب کے اوپر کام کیا ہے یعنی اس اندر پیش کر دینا یہ اس کتاب کی بہت سی خدمت ہوئی ہے کسی نے اس کتاب کے اوپر اعتراضات بھی کی نقط کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ مقامات پر ان کے علم سے زائد باتیں ذکر کر دینا یا پسا اوقات ان کی بات سے اختلاف کر لینا یعنی بات تو ہے کہ اس کتاب کو بنیاد بنایا گیا ہے یعنی اس کتاب کی حمیت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے تو یہ کتاب مرجع کی حسیت رکھتی ہے دوسرے لفظوں کے اندر آپ سے یعنی ہر بڑا عالم اس کتاب کی طرح یہ نقط کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا کسی کے اوپر یعنی کسی کے ساتھ معارضہ کرنا یا کسی کے ساتھ اختلاف کرنا ٹھیک ہے نقط جو پہلے میں لکھا ان نقط ہے ان نقط ان نقط یہ میں ختم کر دیتا ہوں ایک پر ان نقط ان نقط ان نقط یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے نقطیں بیان کرنا یعنی کسی کی عبارت کو کسی تعید کرنا یا اس کے اوپر کچھ اضافہ کر دینا یا اس کے ساتھ اختلاف کر لینا یعنی اس کتاب کی خدمت کی ہے اس میں سے جو مشہور مشہور ہے وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں اس کتاب کی اختصارات میں سے جو سب سے مشہور اختصار ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا حافظ حافظ ابن کثیر آپ جانتے ہیں تفسیر ابن کثیر والے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کی وفات ساس سو چوہتر ہجری کے اندر ہیں چار سو چوہتر یہ تفسیر ابن کثیر والے ہیں ساس سو چوہتر ہجری کے اندر ان کی وفات ہے سیون سیون فور ان کی بہت زیادہ قیمتی قیمتی کتابیں ہیں انہوں نے کتاب اس کے اوپر جو کام کی ہے اس کتاب کو مختصر کر دیا یا ایسے تو یہ کتاب دو جلدوں کے اندر ہے یعنی معرف جو علوم الحدیث یا مقدمہ ابن السلام یہ دو جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے ایک جلد کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے اس کتاب کو انہوں نے مختصر کیا ہے ان کی جو تفصیلی بحثیں تھیں ان کو اپنے لفظوں کے اندر اپنے لفظوں میں انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دی ہے اور اس کتاب کا نام بھی انہوں نے اسی مناسبة سے رکھا ہے اختصار علوم الحدیث اختصار اختصار علوم الحدیث یہ نیچے زیر اختصار علوم الحدیث یہ کتاب انہوں نے مختصر اس کو کیا ہے اور کہیں کہیں پر یعنی ابن الصلا رحم اللہ کی عبارتوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے اس کو مختصر کر دیا ہے اپنے لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے ابن تصیر رحم اللہ نے اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کل تو کہہ کر نا کل تو یعنی جہاں کہیں اختلاف کیا ہے کل تو کا مطلب میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ابن الصلا کی عبارت نہیں ہے کل تو کہہ کے آگے انہوں نے اختلاف کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی اضافہ کر دیا ہے کو یعنی اختصار علوم الحدیث کو اس کے اوپر بھی کام ہوا ہے یعنی ابھی جو ہمارے دور کے علماء ہیں ایک ہے احمد شاکر رحمہ اللہ حافظ احمد بن شاکر یہ ایک محقق گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے یعنی اس اختصار علوم الحدیث کی آگے اشرا لکھی ہے یعنی اختصار علوم الحدیث یعنی آفد بن کسیر نے ابن السلا کی کتاب کا اختصار کیا تھا پھر احمد شاکر رحمہ اللہ یہ بھی قریب کی شاید فوت ہوئے ہیں چند سال پہلے شیخ البانی رحمہ اللہ کے حمصر ہیں تو احمد شاکر رحمہ اللہ ایک بڑے محقق ہیں انہوں نے اس کتاب کے افر یعنی اختصار علوم الحدیث جو ابن کسیر رحمہ اللہ کی ہے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے البائیس الحسیس البائیس الحسیس البائیس الحسیس شرح ہمارے پاکستان حدیث کیے ہیں اچھے اچھے نوٹس بیان کر دی ہیں بڑی مفید کتاب ہیں تو یہ یعنی حصول حدیث کے ایسی تھوڑا سے تعریف تھا جی انشاءاللہ کوشش کریں گا کہ عربی جو کتابیں ہیں ان کا نام عبدو کے اندر اس کا ترجمہ یا اس کا مفیم بھی بیان کیا جائے تو ہمارا جو مقصد ہے ابھی یہ بیان کرنا تھا فن کی ہر دور کے اندر خدمت ہوئی ہے اور یہ خدمت ہوتی جا رہی ہے اور جو حصول الحدیث ہیں وہ یعنی زیادہ تر تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے مصطلحہ مصطلحہ الحدیث یا کہہ لیں آپ مصطلحہ الحدیث یا علوم الحدیث کہیں کہیں جو انہیں اختلاف ہوتا ہے کہیں کہیں اختلاف ہوتا تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے اکثر بائیوں نے اکثر بینوں نے وہ حصول حدیث کو پڑھا بھی ہوا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کی تقریم بھی کریں مختصر انداز کے اندر اور کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ علمی خواہت بیان کر دی جائیں اور اس کے لیے آپ نے نوٹ سکھ بک بنالے نہیں ہم اپنے مد نظر کسی کتاب کو خاص کتاب کو نہیں رکھیں گے آپ اپنے طور پر کسی کے پاس مصطلح الحدیث ہے دکتور محمود تحان غالبا تو اگر ان کی کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو مد نظر رکھیں کوشش کیا کریں کہ جو بھی ہم سبق پڑیں گے اس کا ایک دن پہلے ہم بتا دیا کریں گے کل کو ہم نے یہ یہ بحثیں پڑھنی ہے تو آپ کو ایک نظر دیکھ آیا کریں آپ کو تعریف اس کی یاد ہونی چاہیئے تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ زیادہ بچ سکے ہمارا ٹائم زیادہ بچ سکے تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کوئی اشکال ہو تو آپ یہ کتاب کا نام میں نے ارز کیا ہے کہ اختصار علوم الحدیث کے نام سے یہ ہے جو پہلے ہم نے نام لکھا تھا تیسیر کتاب کا نام بتانے تیسیر و مصطلح الحدیث یہ دکتور دکتور سمرہ ڈکٹر دکتور محمود اطفحان ٹھیک ہے یہ ان کی کتاب ہے ان کو آپ مدنظر رکھیں یہ اچھی کتاب ہے تو ہم انشاءاللہ آپ اس کو مدنظر رکھیں اور ہم پہلے انشاءاللہ ذکر کر لیے کریں کل کو یعنی اسی ترتیب کو آپ مدنظر رکھیں جو ڈکٹر محمود تحان رحمہ اللہ نے یہ بھی پھر خلف ہو چکے ہیں رحمہ اللہ ہو گئے ہیں اور یہ مل جائے گی یہ کہیں سے مل جائے گی آپ کو لاور اردو بزار سے مل جائے گی آپ کو بڑی آسانی سے مشہور کترین کتاب ہے پر پی ڈی ایف بھی اس کا جو ہے گوگل پر موجود ہے پی ڈی ایف جو ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ بھی بہترین رہے گا انشاءاللہ یہ صرف آپ نے تعریف اس سے نوٹ کرنی ہے اگر آپ اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے مثال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ایک مسابدہ بنائیں ہم روزانہ جو پڑا کریں انشاءاللہ اس کو لکھا کریں گے اور میں اس کو منشن کر دیا کروں گا تعریف کو آپ وہاں سے نوٹ کر لیں اس کو سیو کر لیں یا جس طرح آپ نے پک بنانی ہے جیسے بھی آپ مناسب سمیتے ہیں وہ آپ کو بہتر بت ہے تو تعریف میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے ہم کہیں علمی اختلاف کرتے ہیں کسی تعریف کے ساتھ مثلا ایک تعریف کے اندر بری کے نقطہ ہوتا ہے جو دوسری تعریف کے اندر نہیں بیان کیا گیا باقی تقریبا آپ کہہ لیں کہ 95% ایک جیسی تعریف ہیں 95% کر لیں سیون پرسنٹ تعیفات ایک جیسی ہی ہیں کہیں کہیں ہم ان سے اختلاف کریں گے اور وہ اختلاف کی وجہ بھی بیان کر دیں گے اور ہم اپنے سارے علم کی بنیاد یاد رکھیں متقدمین محدثین پر رکھیں گے متقدمین محدثین کیونکہ وہ علم ورہ کے اندر سب سے زیادہ فائق تھے ان کا علم مضبوط تھا اور وہ ان کی جو محنت زیادہ ہے ان کی قابلیت زیادہ ہے ہم جس طرح کسی بھی فان میں اختلاف ہوتا ہے تو صحابہ کی طرف جاتے ہیں نا کسی فان کے اندر یا کسی چیز ہوتا ہے تو محدثین کے پر جی جی تو اس سوالے سے آپ نے ایک تو انشاءاللہ ایک نوٹبوک اپنے پاس رکھنی ہے اس کے بعد ان تعریفات کو آپ نے یاد کرنا ہے جو تعریف ہم آپ بتائیں گے اور پھر اس کے بعد اگر کہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ نے وہ پوچھ لینا ہے اور ہم مثالوں کے ساتھ لکھنے ہی کش کریں گے یہ کتاب عربی کے اندر ہے تحسیر مصطلع العدیث عربی کے اندر ہے آپ میں سے جو عربی نہیں جانتا بتا دیں کمنٹ سیکسن میں جو عربی نہیں جانتا اس کی مترجم بھی موجود ہے اس کی ترجمہ بھی کر دیا کریں گے پوری در آچھی در تاکہ سمجھ آجائیں اور مقصود تو یہ ہے مقصود یہ ہے کہ آپ کو مصطلحات سمجھ آجائیں اگر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو عربی نہیں جانتے یہ بلکل تھوڑی عربی جانتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ ساتھ شامل رکھیں گے اور کہیں ان کو اشکال ہوتا ہے تو اپنا کمنٹ کے اندر بات کر سکتے ہیں تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ دور کے اندر اس کی خدمت ہوئی ہے علوم الحدیث کی اور کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں ہم بھی انشاءاللہ اس پر پورا مساودہ تیار کروائیں گے اور اس کے اوپر کچھ خوائد جمع کروائیں گے وہ اپنے حمد کرنی ہے ان کو یاد کرنا ہے اور حاضری پوری دینی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری تیاری کے ساتھ اور انشاءاللہ کوشش کے ساتھ اس کلاس کو پایا تک مل تک پہنچائیں اور اچھا کوئی اور بات اگر کوئی ساتھی نے پوچھ نہیں ہے اس ہوالے سے جتنی ہیں بھی ہماری بات ہوئی ہیں ان میں سے اگر کسی نے کوئی ساتھی نہیں دوپوش ساتھ ہے ساتھ ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے کہ ایسا نام کے جو جامع مانے ہو جامع مانے کا مطلب جس کے اندر ساری ساری باتیں اور اس کے بعد اس کے جو مبادیات ہوتی ہیں مبادیات مبادیات کا مطلب کہ جو بنیادی باتیں جو ہمیں اس فن کو سمجھنے کے لیے جو جس نے کوئی بول کے سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شکر ہے شیخ صاحب ارز یہ تھی کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کے دور میں اور مختلف لجوع الالقرآن اور اس طرح کے لیبل لگا کر لوگوں کو حدیث سے بگانا کیا جا رہا ہے اور مختلف اکثر نوجوان اور آج کل کی یہ پڑیلی کی یود اس چیز سے ہٹ رہی ہے تو حدیث کی ایتھینٹی سیٹی اور حجیت کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سرز کر دیں تاکہ ایک مائنٹ کے اندر ایک نا چیز بیٹھ جائے ہمارے کے حجیت حدیث کے والے سے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے واقعا کچھ لوگ بقاعدہ اس کے لیے کوششہ ہیں کہ وہ لوگوں کو حدیث سے ہٹا کر اور قرآن کی طرف بھی وہ اصل میں قرآن کی طرف نہیں لانا چاہتے وہ حدیث سے ہٹا کر آپ کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم بقاعدہ آپ کو لکھوائیں گے حدیث کی حجیت اور اس کے لیے ہمارا جو ہمارے استاذ مخترم ہیں علامہ غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ان کی دو کتابیں ہیں اس حوالے سے ایک تو حجیت حدیث کے حوالے سے ایک ہے دفاعی حدیث حجیت حدیث اور دفاعی حدیث یہ دو کتابیں انشاءاللہ اگر آپ پرسنل میں مارے سے رابطہ کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف کی صورت کے اندر آپ کو ارسال کر دیں گے تو حجیت حدیث حدیث کے حوالے سے کام انتہائی ضروری اس لیے بھی ہے کہ کچھ لوگ جس طرح قرآن کا نام لے کر اسی طرح کچھ لوگ اکل اکل کے اصول بنا کر یا کچھ اپنے اصول فقہ کے مرووجہ اور ناجائز اصول بنا کر جی انشاءاللہ حجیت حدیث پر وہ پی ڈی ایف کی صورت میں ارسال کر دی جائیں گی اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اندر کوئی اشکال باقی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ قرآن کا نام لے کر وہ دراصل قرآن کی طرف نہیں آپ کو لانا چاہتے جو حدیث کی حجیت کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن کو سمجھا ہی بغیر حدیث کو حجیت حدیث کی حجیت سمجھا ہی نہیں جا سکتا یہ لوگ قرآن کیوں بلکل بے لگام کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن ایسا کلام ہے جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ یقین نہیں طور پر قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا یہ قرآن کو بے فیض اور بے فائدہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے کوشش ہے کہ حدیث کی حجیت کو مشکوک کر دیا جائے تو حدیث کی حجیت یہ قرآن کی حجیت کے لیے لازم و ملزوم ہے اگر کوئی بندہ حدیث کو حجیت نہیں سمجھتا تو وہ قرآن کو بھی حجیت نہیں سمجھتا یا قرآن کو بھی وہ مکمل نہیں سمجھتا یعنی وہ یہ شاید باور قرار ہے کہ قرآن پاک کے جو معانی اور مطالب ہیں اس کو سمجھا ہی نہیں گیا قرآن کی عبارات جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کو تو وہ مانتا ہے لیکن قرآن کے جو مفاہیم ہیں اور جو قرآن کے مطلوبات ہیں ان کو وہ عملی طور پر حدیث کے انکار سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شاید قرآن سے فیض ہے یا قرآن سے فیدہ اٹھایا ہی نہیں جا سکتا وہ عقیم السلات ہے نماز قائم کرنا اب نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ تو ہمیں حدیث نے بتانا ہے اگر کوئی حدیث کی حجیت کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے اس حکم کو بالکل بے فیض کر رہا ہے اور قرآن کے اس حکم کو کہہ لیں کہ آپ یعنی اس پر اوپر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا بنا رہا ہے کہ اس پر اوپر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا ہے تو دراصل قرآن حدیث کا انکار یہ قرآن کا ہی انکار ہے تو اس پر انشاءاللہ وہ کتاب انشاءاللہ وہ کتاب آپ کو ارسال کر دی جائے گی کسی اور بھائی کا سوال پوش کریں کہ یہ سوال حصول حدیث کے والے سے ہی کیا جا سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے میں آپ کو اہلن سہلن مرہبن مرہبن بکا کہنا چاہتا تھا پہلے میں ہی نہیں کہہ سکا شیخ خانت اللہ یہ اتاریخ القبیر والصغیر باریک فیش ہے اتاریخ القبیر والصغیر یہ اور باب آپ نے بتایا تھا اتاریخ الاوسط اوچھا اوفت درجے کے درمیانی اوفت اتاریخ الاوسط اوچھا اوفت ارفالتہ الہ اہل المکہ اس کے بعد رسالہ الہ اہل مکہ کس کا شکو یہ امام ابو دعود رحمہ اللہ کا امام دعود کا وہی شکھ تھوڑا بورڈ پر لکھیں تو تھوڑا وقت دے ہمیں کہ ہمارے نئے ہیں نام لمبے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سنے اوفات بھی لکھنا پڑتا ہے اور بورڈ بھی اگر ہو سکا تھوڑا تھوڑا بڑا ہو جائے تو اچھا رہے گا جی انشاءاللہ کر لیتے ہیں بہتر کر لیتے ہیں انشاءاللہ بارک اللہ حافظ بارک اللہ حافظ اسلام علیکم علیکم اسلام رحمت اللہ شاک صاحب یہ جو لفظ تاریخ ہے اس کو کس معنی میں لیا جائے گا یہاں یہ ہسٹری والے معنی میں یا اس کا کوئی اور معنی یہاں پہ بیان کیا گیا یہ کہ تاریخ بیسے تو ہسٹری اس کا معنی ہوتا ہے لیکن یہاں رابیوں کے حالات یعنی یہ بھی ایک ہسٹری ہے نا رابیوں کے حالات رابیوں کے جو درجات ہیں رابیوں کے مکمل جو کہہ لیں آپ زندگی کے حالات یا رابیوں کے متعلق سکہ یا ضعیف ہونے کے جو اقوال ہیں یہ بھی اس کی اس تاریخ کا حصہ ہے تو تاریخ صرف یہ نہیں ہوتا کہ فلان جگہ میں کیا ہو گیا یا فلان نے کیا کر لیا یا فلان نے کیا کر لیا ٹھیک ہے نا تاریخ کا مطلب ہے کہ جس میں رابیوں کے حالات اور یا حدیث کے متعلق کچھ معلومات وہ ذکر کی گئے شیخ صاحب ماظرہ سے یہ ذرا سوال ٹاپک سے ہٹ جائے گا عرض یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بہت ساری کتابوں کے نام ریبک میں بتائیں تو ہم تھوڑی بہت تو کوشش کرتے ہیں عرب زبان سیکھنے کی لیکن ایک کتاب کی حد تک ہم کیسے گوتھرو کر سکتے ہیں اس لیول تک کیسے جا سکتے ہیں جو جس طرح ہم پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ جو عربی لینگویج والا کوروس ہے نا اس کے اندر بھی آپ تو ایک شامل ہو جائیں جو ورچول اسلامی یونیورسٹی کے والے نے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو عربی نہیں جانتے وہ اللغہ عربیہ جو والا کوروس ہے نا اس کے اندر لازمی شرکت کریں بارک اللہ وفیقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ ایک کتاب ہے استلاحات الحدیث یہ ترتیب دی ہے محمد زبیر حسن نے اور اس کو نشر کی ہے دارالاندلس والوں نے تو یہ بھی کسی اتک معاون ہو سکتی ہے اس میں میں نے ویسے دیکھی نہیں ہے یہ اگر مجھے آپ اس کا کچھ نام لکھوا نہیں دی جی استلاحات الحدیث استلاحات الحدیث اور جو اس کے مرتب ہیں وہ ہے محمد زبیر حسن محمد زبیر حسن جی میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا پھر اس کے بعد آپ سے آرز کروں گا جی انشاءاللہ دارالاندلس والوں کے جی انشاءاللہ جی کوئی اور بات اس سوال کسی تھا تھی نے کرنا ہے شیخ عربی لغت کی ترویج کے حوالے سے یہ مولانا ام بشیر تھے یہ ریسنٹلی انہوں نے فاطبہ یہ رحمہ اللہ وہ ان کی بہت کاوش رہی ہے انہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی مکتبہ دارالعل اسلام آباد میں آپ آرہ میں آج کل ان کے بیٹے ہیں دکٹر عباید الرحمن بشیر حفظ اللہ وہ معہد اللغت العربی ہے چلا رہے ہیں اسی حوالے سے ان کا بھی پورا ایک بقیدہ نصاب ہے ما شاہاللہ اکرا کتب کی سریزیں جی جی تو اصل میں یہ آپ جو نا رابطہ کر لیں شیخ دکٹر آفید ابو یایہ نور پوری آفید اللہ سے وہ انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مکمل گائیڈ کر دیں گے لوگ آربیہ کے حوالے سے تو باقی کوئی اور بات اس ہمارے جو دورہ علوم حدیث کے حوالے سے کسی نے کرنی ہے تو شایخ شایخ صاحب میں فیل وقت انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں جو اسے بی ایسے سولودین کا سٹوڈنٹ ہوں شایخ صاحب یہ پوچھنا یہ تھا کہ مدارس میں اور یونیورسٹیز میں جب ہمیں اصول حدیث یا اس طرح کی حوالے سے جو اسباق پڑھائی جاتے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا ہم یہ ہماری ڈگری ہے یہ ہمیں مدارس کے لیول تک لے کے جا سکتی ہے یا کیا محنت ریکوائیڈ ہوتی ہمیں جزا کر دیکھیں ڈیفرنس یہ تو آپ پہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بھی دورہ کریں گے اور انشاءاللہ مکمل کریں گے اور آپ نے ادھر بھی کیا ہے تو اس کے بعد ڈیفرنس تو آپ خود نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو ہم اس والے سے مزید کچھ نہیں کہا سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم نے جو پڑا ہے وہ ہم نے اسازہ سے پڑا ہے ہم نے سبکن سبکن پڑا ہے اور ہم نے کہہ لیں کہ آپ اس کی اس کی مکمل اگاہی حاصل کر کے اور اس کو اس کا اس کا ما لہو اور ما علیہ وہ سارا کچھ دیکھ کے ہم نے جو ہے نا وہ حاصل کیا ہے اور اس میں جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اس فیلڈ کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے ہم نے اپنے مشایخ سے حاصل کیا ہے اور مشایخ سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور وہ کارامت بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور سب سے پڑھ کر جو مشایخ سے علم حاصل کرتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اس کو کوئی عربی دان کوئی زیادہ بولنے والا یا زیادہ باتیں کرنے والا اس کو گمراہ نہیں کر سکتا جس کا علم اسازہ سے ماخوض ہو اور جس کا علم کتابی ہو یعنی کتابی سے مراد بھی صرف اس نے کتاب میں پڑھی ہو اور مشایخ کے پاس نہ بیٹھا ہو ان کے سامنے ظانوے تلمز تینہ کیا ہو اس کے لیے جو ہے پھر مسائل کو ڈیل کرنا یا مسائل کے ساتھ نمٹنا یہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پھر راو نہیں ہوتا یہ فرق میرے صاحب سے تو ہوتا ہے بھی مشایخ سے پڑھ کر اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر یہ کافی فرق ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ مومن یونیورسٹیوں سے پڑھنے والوں کے اندر میجورٹی نہیں ہوتی وہ اس فنڈ کے اندر اس طرح قابل نہیں ہو پاتے جس طرح کہ مشایخ سے پڑھ کر جو اس فنڈ کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے پڑھ کر جو قابلیت پیدا ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ الحمدللہ آج ہمارے آپ شیخ محترم مکرم ہیں آپ برانا مانے تو تھوڑا تعریف ہو جائے جی جی ضرور پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا میرا نام محمد رسلان عزو بیری ہے محمد رسلان عزو بیری ہے میں مقتصر ذکر کر دیتا ہوں میں نے جو جامع مام بخاری مقام حیات سرگودہ وہاں سے تعلیم حاصل کیا ہے جو علوم علوم عربیہ کا قورس ہے جس قدرس نظامی کہتے ہیں وہ مکمل کیا ہے اس دوران ماہر علم و رجال فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زیر رحمہ اللہ وتبارک و تعالی ان سے بھی چیدہ چیدہ کتابیں پڑی ہیں اور ان سے قصف فیض کیا ہے ان کی خدمت کی ہے ان کے پاس دورہ بھی کیا ہے اور اس کے بعد دوزار سولہ کے بعد دوزار سولہ کے بعد فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفی زہیر امن پری حافظ اللہ وتبارک و تعالی اس طرح فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ ابو یایہ نور پری حافظ اللہ وتبارک و تعالی ان کے پاس دورہ تخصص فی علوم الحدیث یہ کیا ہے اور دو سال یہ کیا ہے اور پھر اس وقت سے دوزار سولہ سترہ کے بعد ابھی تک علامہ غلام مصطفی زہیر امن پری حافظ اللہ وتبارک و تعالی کے ساتھ ہی ہوں ان کے آپ کہلیں ریسرچ فیلو ہوں ان کی کتابوں پر کام تحقیق تخریج وغیرہ کے اندر ان کی معاونت ان سے سیکھا انہی سے سیکھا ہے اور پھر ان کی کتابوں پر کام کچھ اپنا تھوڑا بہت کام یہ سلسل زندگی کا چارہ ہے اور انشاءاللہ اس فیلڈ کو اس فن کو اڑنا بچھونا بنایا ہے اور ساری زندگی انشاءاللہ اسی کے ساتھ وابستہ رہیں گے اللہ نے حمد تفیق دی اللہ ہمارا ہمیں مناصر ہوں انشاءاللہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ بتا رہے تھے کس کے ساتھ وابستے ابھی سکالر شیخ غلام مصطفہ زہیر امن پوری حافظہ اللہ جنورسٹی میں کسی میں نہیں ان کے اپنی لیبریری ہے دفتر ان کا سرگودہ میں سرگودہ میں جی 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 صحیح جزا کونہ خیر اب مزید لیکچر جو ہے نا انشاءاللہ وہ صبح ہوگا ابھی مزید کوئی سوالے سے کسی میں بھائی نے بات کرنی ہے کوئی سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر کلاس کم کمل کر دیے جائے گا آج پہلا دن تھا اس لیے فرس ٹائم تھا شیخ یہی والا ہمارا جو درس ہوگا یہی فصل کل ہوگی صبح کے وقت نہیں فصل کیسے ہی ٹائمنگ یہی ہوگی روزانہ کی یعنی جی جی روزانہ کی ٹائمنگ آٹھ سے آٹھ سے دس یہی ٹائمنگ ہوگی صحیح شیخ صاحب کلاسز کا شیڈیول کس طرح ہوگا کیونکہ اصول حدیث بھی پڑھنا ہے عقیدہ کی بھی کچھ باتیں پڑھنی ہیں جی وہ جی وہ شیخ ابو یحیہ نورپوری حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو اس سے اگہی کر دیں گے وہ عقیدہ راضی ہیں یہ شیخ ابو یحیہ نورپوری حفظ اللہ پڑھائیں گے اور وہ انشاءاللہ وہ آپ کو وقت دیا کریں گے ان کی آپ جانتے ہیں مسروفیات بھی ہوتی ہیں تو ہماری یہ کلاس تو انشاءاللہ ریگولر ہوا کرے گی اور وہ شیخ ابو یحیہ نورپوری حفظ اللہ بھی انشاءاللہ وہ عقیدہ راضی ہیں وہ پڑھائیں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ لیکن ہوگی انشاءاللہ کلاس وہ بھی کلاس ہوا کرے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب گرامی حافظ ابو یحیہ نورپوری آپ سے مخاطب ہے تو آپ احباب تشریف لائے کلاس میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھتے رہیں گے بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلے سے بتائی جا چکی ہیں میں نے گاہے بگاہے دیکھا ہے کلاس کے دوران کہ انہی چیزوں کو بار بار دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے یعنی پوچھا جا رہا ہے مثال کے دور پر استاذ صاحب کی تصویر نظر نہیں آ رہی تو ہمارا جو ورچول اسلامی کی انورسٹی کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم نے یہ شروع سے لے کر اب تک اس چیز کا احتمام کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس میل اور فیمیل سٹوڈنٹس سارے اکٹھے پڑتے ہیں اور ہم ان کو مکمل پرائیویسی بھی مہیا کرتے ہیں تو مناسب محسوس نہیں ہوتا کہ استاذ صاحب جو بھی پڑھا رہے ہیں ان کی تصویر ویم کی ویڈیو جو ہے نا وہ چل رہی ہو سکرین پہ اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ سب سے پہلے تو سکرین شیئر کی جاتی ہے اور وہ آپ کے سبق اور آپ کے موقع محال کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں آپ کو دکھانی ہوتی ہیں وہ ہی دکھائی جاتی ہے تو تصویر کا چونکہ کوئی عمل دخل نہیں ہے ہمارے اس سسٹم میں مطلب سبق پڑھنا ہے آپ نے تو آپ کو سبق کو دیکھیں گے آپ اپنی سکرین کو دیکھیں گے یا آپ کے پاس جو کتاب ہے جو مہیا کی گئی ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی آپ کلاس میں داخل ہوں گے تو آپ کا کیمرہ آپ کا مائک سب کچھ آف ہو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ایسی رکھیں اپنے زوم کی جب آپ جوائن کریں بلکہ جوائننگ کے وقت بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے تو آپ اپنا کیمرہ اور اپنا مائک بائی ڈیفالٹ آف رکھیں یا جوائننگ کے وقت اسے آف کر لیں کیونکہ اس سے پھر اگر وہ چل رہے ہوں کیمرہ چل رہا ہو یا مائک چل رہا تو اسے کلاس ٹسٹرب ہوتی ہے اب مثال کے طور پر اٹھائیس لوگ اس کلاس میں موجود ہیں تو وہ سارے کے سارے اس طرح متوجہ ہو جائیں گے جس کی تصویر آ رہی ہو گئی ہے جس کا مائک آون ہوگا پیچھے سے شور آ رہا ہوگا اس چیز کا خصوصی طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاس کا شیڈول پہلے سے اعلان کیا جاتا چکا ہے کہ رات آٹھ سے رات دس اللہ جائے کے درمیان میں موسم کے حوالے سے کوئی یعنی وقت کی تبدیلی ہوتی ہے جس طرح ہمارے ہاں سردیوں گرمیوں میں ہوتا ہے ان دو مہینوں میں تو شاید ضرورت پڑے ضرورت پڑی تو پندرہ بیس منٹ آگے پندرہ بیس منٹ پیچھے اس طرح کی ترتیب بن جائے گی یا بالفرض کوئی ایسا ضروری کام استاذ صاحب کو پڑ جاتا ہے تو وہ آپ کو بتا رہتا ہے آج کلاس ہم مغرب کے بعد کر لیں گے یا آج ہم مثال کے طور پر یہ تو بہت مجبوری میں ہوتا ہے عموما روٹین ایسی نہیں ہوتی روٹین میں کلاس اسی طرح ہوگی آٹھ سے دس بجے تار اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو کلاس کو آگے پیچھے کرنے کی اس کی بقیدہ اطلاع دے کر تو کلاس کر لی جائے گی باقی اکثر جو سوال پوچھا گیا ہے آج کے سیشن کے دوران بھی ریکارڈن ملے گی کے نہیں دیکھیں ہماری ایک پولیسی ہے خصوصاً اس کورس کے حوالے سے یہ جو کورس ہے ایک تو یہ ہر شخص کے جو نا اس کی دلچسپی بھی نہیں ہے اور اس کے سامنے پیش کرنے کا اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اگر ہم اس کو یوٹیوب پہ لائیو چلا دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ زیادہ لوگوں سے استفادہ کر پائیں بلکہ میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ یہ جتنے بھی کورسز اس طرح کی ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیں یعنی خاص لوگوں کے لیے ان کو خاص طور پر یہ سہولت مہیا کی جانا چاہیے تاکہ وہ پوری توجہ سے اور پورے انہیماغ سے پوری دلچسپی سے اس میں حصہ لیں اور یہ نہ ہو کہ جب دلچسپی نہ ہو نا انسان میں تو وہ چیز بے مانا ہو کر رہ جاتی ہے اور بس اوقات اس کا برا جو اثر پڑتا ہے اس کے دل و دماغ پہ کیونکہ اس کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ چیز بے کار سی ہے تو آئندہ بھی وہ پھر اس سے تھوڑا متنفر سا ہو جاتا ہے یہ کورسز چونکہ خاص لوگوں اور اس میں بڑی وجہ جو ہم نے ریجسٹریشن پیس ہمارے تقریباً سارے کورسز جو ہیں وہ فری ہیں جو علوم الدین ہے لغت اللہ رویہ ہے اس طرح ہمارا فہم قرآن ہے وغیرہ آتی تو دیتنے بھی کورسز ہم کروارے ہیں وہ فری ہیں تو اس میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ فری کی وجہ سے ایڈمیشن لے لیتی ہے فارم فل کر دیا کہ فری ہے اس کے بعد جب کلاس میں آنے کی باری ہوئی تو کلاس میں آدھے بھی نہیں آئیں گے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہزاروں سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لے لیا فری کی وجہ سے کلاس میں جب آنے کی بات ہوئی تو وہ ہزاروں یعنی تین ہزار چار ہزار میں سے پانچ سو بھی نہیں اور جب پندرہ بیس دن گزرے تو وہ ان میں سے سو بھی نہیں پھر مہینہ گزرا تو ان میں سے پچاس بھی نہیں تو ایک بڑی وجہ ایڈمیشن فیس لینے کی وہ یہ تھی کہ جو طلبہ آئیں کم از کم وہ اپنی دلی رغبت سے پوری یعنی اپنے ارادے سے جونکہ وہ چاہیں اگر تھوڑی سی بھی ہے لیکن فیس تو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس لیے رکھا گیا فیس کا بھی ریجیشنیشن کا بھی ورنہ یہ احباب کی اطلاع کے لیے گزارش ہے ہمارا جو ورچول اسلامی کی انیورسٹی کا سسٹم چل رہا ہے اس کے اب جو اخراجات ہیں یعنی ہزاروں طلبہ و طالبات اس سے استفادہ کر رہے ہیں مانشاءاللہ اور اس کے مہانہ اخراجات تقریباً تین لاکھ دھائی سے تین لاکھ کے درمیان میں ہیں کیونکہ ہمارے ابھی تو دسمبر میں ہمارا نیا ایڈمیشن بھی آ رہا ہے تو اس میں ہمارے سات سمیسٹر جو ہیں وہ ہوں گے آٹھ نوہ فامل قرآن بلکہ نوہ نوہ بلکہ دس تین بیچ ہو جائیں گے فامل قرآن کے لیے دس کلاسیں اور پھر یہ اصول الدین یہ گیارویں تو گیارہ کلاسیں چل رہی ہیں گیارہ کلاسوں کے لیے پھر ہمارے پاس زوم وغیرہ کی ہم جو سرویس استعمال کرتے ہیں یہ بھی پیڈ ہے ورنہ اس میں ریکارڈنگ وغیرہ اور کچھ ایسے فیچر ہوتے ہیں جیسے کہ لمبی ویڈیو میٹنگ وہ نہیں ہو پاتی تو وہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں وہ بھی ہم الحمدللہ پورا کرتے ہیں آپ نے ساتھیوں سے ملکہ جن میں سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی آپ سے جو فیس لی جا رہی ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ یا ادارے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف آپ پر یہ ذمہ داری آئد کرنے کے لیے کہ آپ نے اس کو بقیدہ جاری رکھنا ہے اور مکمل کرنا ہے کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ہے تو اس میں لوگوں کو انگیج رکھنا پڑا مشکل بھی ہوتا ہے آن سائٹ کلاسز کی بنسبت اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کورس چلے گا بقیدہ اس کی کلاسز ہوں گی ریکارڈنگ کے حوالے سے ابھی ایک ساتھی نے میسیج کیا ہے کہ اپلوڈ ہونی چاہیے جو ہوں گی دیکھیں لائیو چلانے کی بات کہ کیا لائیو چلے گی کہ نہیں تو لائیو نہیں ہم چلائیں گے اس کو ہاں ریکارڈنگ وہ چاہے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اس کو کیونکہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ہاں مطلب کوئی بیمار ہو گیا کسی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تو ہمارے سسٹم کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کی کلاسز مس نہیں ہوتی کبھی بھی یعنی اگر وہ مس نہ کرنا چاہیں مطلب بیماری ہے تو اگلے دن کلاس لے لے گا کیونکہ کلاس اس کی ریکارڈ ہو چکی اور سیو ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے ہماری تو انشاءاللہ پابندی سے ریکارڈنگ چلا کرے گی اور ریکارڈنگ سیو ہوا کرے گی اور وہ انشاءاللہ جس بھی مناسب طریقے سے ہم سمجھیں گے تو سٹوڈنٹس کو ہم مہیا کریں گے لیکن یہ سستی نہیں کرنی کسی نے کہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک سستی ہوتی ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جب دل کرے گا دیکھ لیں گے تو پھر وہ دل نہیں کرتا اور جو لائیو کلاسز میں جو فائدہ ہے وہ ریکارڈنگ میں نہیں ہوتا یہ تو یقینی بات ہے اس کا آپ جببہ بھی کر لیں گے تو ہاں ریکارڈنگ کا فائدہ ہے اور وہ سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ فائدہ ہم آپ تک منتقل بھی کریں گے تو باقی جو کلاس کے شیڈول کے حوالے سے بات یعنی اسباق کے حوالے سے بات ہے تو سبق انشاءاللہ پابندی سے ہوگا سووار سے لے کر جو میرات تک چار دن ہماری کلاسز ہوتی ہیں ہمارے ورچول اسلامی انیورسٹی کے سسٹم میں تو چار دن کلاسز ہوتی ہیں اور وہ چونکہ ایوننگ میں ہیں اکثر لوگوں کو سوٹ بھی کرتی ہیں تو یہ کلاس انشاءاللہ چار دن پابندی سے ہوا کرے گی انشاءاللہ تو باقی جو اسباق ہیں سبق آپ نے اصول حدیث کا دیکھا چونکہ بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے یہ ہوا کرے گا انشاءاللہ اور جو عقیدت الرازیین ہے یعنی عقیدے کے سبق وہ بھی انشاءاللہ پڑھایا جاتا رہے گا آپ کو مثال کے طور پر ایک گھنٹہ میں لے لوں گا مثال کل میں کہوں کہ میں ایک گھنٹہ میں نے لینا ہے لیکن اس کا پہلے اعلان نہیں کیا جائے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ فلان کلاس تو آج ہو جنی رہی یہ فلان ہونی ہے آپ نے کلاس میں آنا ہے تو کلاس بھی ہونی ہے انشاءاللہ اس میں پہلے کونسی ہو جاتی ہے بعد میں کونسی ہو جاتی ہے زیادہ کونسی ہو جاتی ہے کم کونسی ہو جاتی ہے اس حوالے سے آپ کو پہلے سے نہیں بتا جائے گا بلکہ اس کو سرپرائز ہی رکھا جائے گا اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں انشاءاللہ اسائنمنٹ کے حوالے سے ضرور انشاءاللہ ہم کوئی نہ کچھ حصلا اس کا بھی رکھیں گے تاکہ آپ کو اسباق کے ساتھ انگیج رکھا جا سکے جو آپ نے پڑھ لیا ہے ایسا نہ ہو کہ بس پڑھ لیا ہے تو پڑھ لیا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو گیا ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ تعریفات کوشش کیجئے گی آپ کو یاد بھی کروائی جائیں آپ نے یاد کرنی بھی ہیں اور ترجیحن عربی زبان میں جو آپ کو لکھوائی جائیں گی انشاءاللہ تو اسی کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے تعریفات کو بھی اور باقی چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ واضح ہوتی رہیں گی جی جی نبیل بھائی جو پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ جو سرپرائز کلاس سرپرائز کلاس تو یہی ہوگی سرپرائز کلاس کی ترتیب ہے صرف اور صرف ٹائمنگ سیم ہے آٹھ سے دس باقی عقیدہ کس دن پڑھا جانا ہے کس دن نہیں پڑھا جانا یہ سرپرائز ہے یہ آپ کو پہلے سے نہیں بتایا جائے گا آج عقیدہ کا کتنا سبق ہونا مثال آدھا گھنٹہ ہونا یا گھنٹہ ہونا اصول حدیث کی کلاس کتنی ہونی ہے یہ ہے باقی جو کلاس کا شیڈول ہے وہ تو یہی آٹھ سے دس رہے گا اللہ یہ کہ اگر کبھی کسی وجہ سے تبدیل کرنا ہوا تو وہ آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ آج کلاس مثال کے طور پر ساڑھے آٹھ سے ساڑھے دس ہوگی یا پونے آٹھ سے پونے دس ہوگی یا ساڑھے ساڑھے نو ہوگی مثال کے طور پر یہ چیزیں آپ کو پہلے سے بتا دی جائیں گے اب چونکہ شیخ ارسلان الزبہری حافظ اللہ تعالی جو آپ کو پڑھا رہے تھے چونکہ انتظامی معاملات میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے وہ صرف پڑھائیں گے آپ کو انتظامی معاملات پیچھے اور ٹیم ہینڈل کر دیئے تو آپ اس حوالے سے اب پوچھ سکتے ہیں میں حاضر ہوں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا جو طلبہ ہیں وہ بھی اپنا کچھ تعارف کروائیں تاکہ جو استاذ صاحب پڑھانے والے ہیں ان کے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دکھر صاحب میں عبدالوحید تاریخ ہوں پی ایڈی سکالر گومنیورسٹی ڈیر اسماعیل خان سے ملتان سے بیلانگ کرتا ہوں اور فیس بک پہ تو آپ کو لائیو بھی دیکھتے ہیں اور کافی زیادہ استفادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ آج خوشی ہو رہی ہے لائیو آپ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین آمین جزائے جی آگے عبدالباسد بھائی اچھرے نبیل بھائی بات کرنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مکملنا محمد نبیل حسن چکوال سے چکوال سے تعلق ہے کچھ شیوغ سے میں نے استفادہ کیا جس طرح مفتی الطاف الرحمن جہور حفیط اللہ جو مدیر جمع مابغاری ملتان خرب نے جی جی پھر انہی کے ہماسہ رہے ہیں شیخ زکریہ حفیظ اللہ تو علماء سے استفادہ بھی ہے الحمدللہ اور ویسے فاضل والجراحہ حق طبیبوں میں اچھا ماشر حکیم صاحب جی تو بس یہ ہے کہ جو لغت ہے عربی سے شغف الحمدللہ بچپن سے یہ ہے لیکن وہ معحول میسر نہیں آیا لیکن اب الحمدللہ میں کوش کر رہا ہوں عربی کا کورس بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ساتھ بھی عربی کا کورس کہاں سے آپ کر رہے ہیں یہ الجزہ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے زوم پہ کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا دو باتیں ہیں ایک تو پوچھنا یہ کہ آپ فاضل ہیں طبوالجراحہ یہ تو پریکٹس کر رہے ہیں کہیں پر حکمت کر رہے ہیں نہیں شیخ میں نے اپنا ٹائم مختلف جگہوں پہ انویسٹ کیا تو میں نہیں کر سکائے گی ٹھیک ہے نہیں آج کل مسروفیات کیا ہیں آپ شیخ میں تھوڑا آن لائن کام کر رہا ہوں کچھ اور ٹپ کے حوالے سے ایک میرے افتاد ہیں ان کے پاس کچھ وقت سب کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے آن لائن کام کس نویت کا کر رہے ہیں آپ شیخ میں فیلال نہیں فیلال میں سیکھنے کے لیول پہ ہوں بھی میں کانٹینٹ رائٹنگ اور کابی رائٹنگ جی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ عربی سیکھیں اچھی بات ہے ہمارا کورس جو اگلے مہینے شروع ہو رہا ہے نا ورچل اسلامی یونیورسٹی کی طرف سے اللہ وطلہ ربیہ یہ اٹھارہ ماہ کا کورس ہے صرف تین سمیسٹرز ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اس میں اور پھر باقی جو کورسز ہیں اس میں آپ فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ جی شیخ انشاءاللہ تبارک جی آگے جی عبدالباسد جی عبدالباسد السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ شیخ عبدالباسد اور میں فیصل عباسد سے ہوں اور امی اسلامیات ہے میری اور یعنی اس طرح سے پڑھنے کا وہ شوق ہے اس لیے ایڈمیشن آپ کے باس اچھا ماشاءاللہ تو آج کل مسکوفیات کیا ہے آپ کی چھوٹا موٹا کام ہے ٹھیک ہے کس کس ہیں کام یہی مطلب آپ کنسٹرکشن سمائلے جی تو آنجی جی ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ شایخ مدرم ورحمت اللہ میں سمندری سے بلونگ کرتا ہوں اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا اس کے اندر کنسٹرکشن کی جوب کرتا ہوں ایز ایسا بنزینیر تو یہ بڑے عرصے سے یہ جو ہے اصول حدیث کو سیکھنا شایخ زبین علی زہی صاحب کی کتاب میں دو تین پڑی تھی تو ان میں جب زہی کا ذکرہ تھا تو میرے اندر جسس تھا کہ یہ چیز میں سیکھوں تو پھر ہیتر حوالہ جات آتے تھے کچھ کتب کے تو میں نے اردو پی ڈی ایف کتب بھی وہ دیکھی تو ان کے اندر سے مزید میرے اندر ایک انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا تو جب سے اسلامی کی اندرسٹی کا میں نے دیکھا ہے پورا پورٹل دیکھا تھا اس پر ویب سائٹ کیوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی تو اقبال کل جی صاحب شایخ مہترم پڑھا رہے ہیں وہ کلاس بھی میں نے الحمدللہ جوائن کی ہوئی ہے تو جیسے پتا چلا تو الحمدللہ میں انتہا کا خوش ہوا ہوں کہ الحمدللہ جو میں بہت عرصے سے ایک چیز کے تجسس میں تھا جس تجو میں تھا وہ مجھے مل گئی تو دعا کروں گا آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ میرے لئے باقی جیگر اللہ عمل بھی دے علم بھی دے انشاءاللہ علی ملہ بھائی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ورچور اسلام دیورسٹی کے فیض سے آپ انشاءاللہ فیض یابنوں گے ضرور اس حجزہ جو ہے نبقے پڑھائیں گے انشاءاللہ جو آپ نے سمندری لکھا ہے اور بقیدہ اس کے اوپر اپنے ضبط بھی لگایا ہے سین کے اوپر زبر بیم کے اوپر یہ کیا لفظ واقعی سمندر ہے یہ واقعی لفظ جو ہے نا یہ دو لفظوں سے مرکب ہے سین اور مندری سے نا یعنی کہ تین مندروں والا یہ شہر تھا جس ویسے اس کو سیح مندری یہ میرے علم میں اضافہ ہوا تھی کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ نے زبریں لگائی ہیں تو یہ کسی وجہ سے لگائی ہیں کہ لوگ سمندر والی سونیتے ہیں تو غلط پرناؤس بلکل ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ اسلام علیکم شیخ صاحب شیخ صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر الحمدللہ شیخ صاحب میں فیصلہ آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور اسلامباد میں انٹرنیشنل اسلامیک انویسٹی میں بی ایس اصول الدین میں میرا بھی پہلا سمیسٹر چل رہا ہے اور اس سے پہلے میں نے ایف ایسی میڈیکل کی ہوئی ہے لیکن دین پڑھنے کا شوق مجھے مثلاً یہاں پہ لے آیا ہے کہ میں یہاں پہ بی ایس اصول الدین میں اڈمیشن دوں اور یہ کورس کو بھی جوائن کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جتنی جس چیز میں جتنی محنت ہو سکے اتنی کر لی جائے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے شیخ ہیں تو ہمارے لیے کیونکہ ہم اتدائی سٹوڈنٹس ہیں اور دنیاوی تعلیم سے اس طرف آئے ہیں تو ہمارے لیے چند نصیحتیں ہو جائیں دیکھیں ہماری جو کورس ہے اس میں نصیحتیں ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اصل تو دین ہے ہی نصیحت دین نصیحہ دین ہے ہی خیرقاہی کا نام نصیحت کا نام تو انشاءاللہ ہم نے دین ہی سیکھنا ہے اور نصیحتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی انشاءاللہ باقی آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو امید ہے فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ جی ایک دو ساتھی اور اپنا تعرف کروائیں پھر ٹائم قتم ہو جائے گا انشاءاللہ باقی پھر سہی السلام علیکم حرانہ نوید نام ہے میرا سر اور میرا تعلق اپٹ آباد سے ہے اور میں ٹیچر ہوں در پرائیویٹ ادارہ ہے ادھر لیکشٹار ہوں کمیور سائنس کا اچھا ماشرہ اپٹ آباد شہر میں رہائش ہے جی جی اپٹ آباد شہر میں اچھا میں اتفاق سے پرسوں اپٹ آباد تھا جمعے والے دن مجھے پتہ نہیں تھا میں آپ کوئی قاضی دور کرتا چلے ملقا تو ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ اصل میں یہ جو تعرف ہوتا ہے نا اس کا ایک پائدہ ہوتا ہے کہ خصوصا جب استاد صاحب آپ سے پوچھیں ابھی استاد صاحب تو میرے خیال میں شیخ ارسلان عز جبہری حافظ اللہ موجود ہیں چلے تو وہ کم از کم ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہو کہ کون ہیں سامنے تو پھر ذرا مخاطب کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے پوچھنے میں بھی اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سوال جو ہے وہ یا جواب وہ مخاطب کی اہلیت کے مطابق کیا یا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی آسانی ہوتی ہے یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کلاس میں کون کون لوگ ہیں جی ماشاءاللہ جو بہنیں ہیں وہ لکھے بھی اپنا تعرف پروا سکتی ہیں یہ اوکشن ہمارے پاس اویلیبل ہمارے پورے سسٹم میں یعنی سوال کرنا ہے تب بھی لکھے کر سکتی ہیں جواب دینا ہے تب بھی لکھے دے سکتی ہیں اس طرح کا کوئی مطلب تعرف ہے تو لکھے کروا سکتی ہیں تاکہ جو بولنا نہیں چاہتی جو مچور خواتین ہیں یعنی بڑی عمر کی وہ بول بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے بول کے بھی سوال کر سکتی ہیں بول کے جواب بھی دے سکتی ہیں اور اسی طرح یہ جو ہمارا زوم میں میٹنگ ہوتی ہے یہ تو ہماری یعنی بالکل سیکیور ہے چونکہ نمبر وغیرہ کوئی ایکسچینج نہیں ہوتا تو سیکیورٹی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے بقی جو گروپ ہے اس میں بھی اگر گروپ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو یا گروپ میں کوئی مذاکرہ ٹائپ رکھنا ہو اس میں جو ہماری بہنیں ہیں سٹوڈنٹس وہ اپنا جو ہے نمبر وہ کسی میل کے نام پہ مطلب اس کی ڈی پی اپنی لگا لیں اپنے بیٹے کے نام پہ اپنے بھائی کے نام پہ یعنی ہماری طرف سے کوئی ایسی بغندی نہیں ہاں ہمارے ریکارڈ میں پیچھے تو سارا فامفل ہوا ہے ہمیں پتہ ہے فلان فلان ہماری سٹوڈنٹس ہیں فلان سٹوڈنٹس جو میل ہیں وہ فی میل ہیں لیکن آپس میں کسی کا اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو اس حوالے سے ہم نے شروع سے اپنی یہ سلسلہ رکھا ہے ہم نے یہ لازم نہیں کیا کہ بول کے جواب دینا ہے سب نے ضروری بولنا ہے ضرور ہی بتانا ہے اپنا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں جی ماشاءاللہ اسلام علیکم علیکم السلام حمد الرحمن میرا نام حمد الرحمن ہے وزیرہ بات سے تعلق رکھتا ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے پنیابی نوشری سے بیئے کیا ہوگا سیمپل بیئے اسلامی سرڈیز اور ایک تحریک کے ساتھ اور ساتھ پرشو اور اس کے لئے الہدہ اسلام بات سے ملکرون کورس کیا ہوا ہے جی اور بس دینی دقیرانے سے تعلق ہے اس لئے کورس کر رہے ہیں جی ماشا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی میں سمیو اللہ مقبوزہ کشمیر ہندوستان سے جی مقبوزہ کشمیر سمیو اللہ بھائی جی آپ کی تعلیم دینی دنیاوی جی میں کشمیر یونیورسٹی میں بی ایسی کر رہا ہوں بی ایسی نرسنگ میں اچھا ماشا ابھی کچھ اساتیزہ سے درست ان میں شرکت کر رہا ہوں جیسے یہ ہمارے یہاں پہ جمعیت کے نائف صدر دکتور الکندی صاحب ان کے درست بخاری میں شریک ہوتا ہوں اور بھی دو تین شروع ہیں بہتر ہے سمیو اللہ بھائی ماشا اللہ جی شارع قصگر بھائی جی اسلام علیکم رحمت اللہ علیکم اسلام رحمت اللہ جی میں کلکتہ ہندوستان سے ہوں جی جی اور میں نے دنیاوی تعلیم بیٹک کی ہے کمپیوٹر سائنس انجینئری اور میں گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہوں اور میں نے ورچول جو علوم الدین کورس ہے اس کے سگنڈ سمسٹر میں میں پڑھائی کر رہا ہوں میں اور میری والدہ دونے ایک ساتھ پڑھائی کرتی ہیں اور میں اور میری والدہ دونوں اس کورس میں بھی شامل ہوئے ہیں ملحمدلللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور علم نافذ نوازیں ماشاءاللہ آمین ملحمدلللہ آپ کا ماشاءاللہ تابل داد ہے ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وعالیٰم ورحمت اللہ شمس الدین الزہوی الدمشقی شیخ میرا نام ہم دانش فیروز ہیں میں کشمیر سے ہوں انڈیا کشمیر سے جی میں نے پڑھا 12 پاس کیا ہے مڈیکل میں پھر اس کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے یا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بھی آگے نہیں کر سکا جی اور ایک دو سال پہلے تین سال پہلے میرا تعلق کسی اور مکتبی فکر سے تھا پھر الحمدللہ اس کے بعد شیخ زبرلی زی صاحب کا تعرف ہوا ان کی کتاب میں پڑھی خصوصا دین میں تقلید کا مسئلہ اور وہ فتاہ علمیات اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا تو پھر اس کے بعد کنٹینو کیا اور دیرے دیرے کچھ اساتح سے استفادہ حاصل کر رہا ہے جی استفادہ استفادہ جو لفظ ہے اس کے اندر حصول کا ویسے ہی معنی موجود ہے بابی استفعال میں استفادہ حاصل کرنا تو یہ جو ہے نا تقرار آ جاتا ہے اس میں اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز استعمال میں آ گیا استفادہ کرنا چاہتے ہیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے ٹائم ہمارا ہو گیا ہے دس وقت چکے ہیں تو باقی انشاءاللہ گاہے بگاہے جنہوں کا تعارف نہیں ہوا اور وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں یا بول کر کبھی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نافع سے نوازے ہم بھی کوشش کریں گے آپ کے استاذ صاحب بھی انشاءاللہ بے خرسان جدہری صاحب بھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور اصول حدیث خصوصا اس حوالے سے آپ کے پاس شرح صدر ہو یعنی اصول حدیث کیا ہیں کیوں ہیں کون سا کون سی استعلاع کا کیا مطلب ہے یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی اور عقیدے کے حوالے سے انشاءاللہ میں بندے میں چیز کچھ نہ کچھ عرض کروں گا یعنی کہ آپ کو جو موٹی موٹی باتیں ہیں عقیدہ اہل سنت کی سنی عقیدہ جس کو کہتے ہیں اہل بیدت کے مقابلے میں جیسے روافض ہیں جیسے خوارج ہیں جیسے اشائرہ ہیں جیسے متازلہ ہیں جیسے جہمیاں ہیں جیسے دیگر مظاہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں عالو سنت کا عقیدہ کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں اور عالو سنت کے عقیدہ عقیدہ اخذ کرنے کا ماخذ کیا ہے استجلال کا طریقہ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ سے چیزیں شیئر کی جائیں گی پی ڈی ایف شیئر کی جیسے جو آپ کے متعلقہ چیزیں ہوں گی پی ڈی ایف میں وہ آپ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ گروپ میں گروپ بنا ہے آپ سب لوگ اس گروپ میں ایڈ ہیں تو اس گروپ میں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف شیئر کر دی جائیں گی یا نوٹس اگر کوئی آپ کو دینے والے ہوئے تو وہ وہاں دے دی جائیں گے اکثر چیزیں تو کوشش کی جائے گی کہ آپ لکھیں کیونکہ لکھنے سے چیزیں یاد ہو جاتے ہیں زیادہ محفوظ ہو جاتے ہیں اگر آپ خود لکھیں لکھے لکھائی آپ دی جائیں گی تو شاید آپ اتنا زیادہ ان پر توجہ نہیں کر سکیں گے جزاکاللہ یا شیخ ٹھیک ہے جی آج ہم اپنی مجلس کا حتام کرتے ہیں اسی پر آپ لوگ بس ایک وعدہ کریں گے کہ پورا کورس آپ ربوندی کے سار وقت دیں گے اللہ یہ کہ بہت مجبوری ہے کبی انسان بیمار ہو گیا ہے کوئی ایسی مجبوری پڑھ بھی ہے کہ کلاس کسی بھی صورت میں لائیو نہیں لی جا سکتی تو وہ تو اللہ کے ہاں بھی عذر قبول لیتے ہیں لیکن خمخواہ صرف اس لیے کہ چونکہ ریکارڈنگ ہمیں مل جانی ہے آپ کراس شوڑ دیں لائیو اس سے آپ کا نقصان ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم لائیو شیئر نہیں کر رہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ اوپن لی نہیں دے رہے کہ وہ توجہ جو ترکار ہوتی ہے نا خصوصا ایسے علوم کے لیے وہ ایسے جو اوپن پلیٹ فارمز پہ ان کے انسان نہیں دے پاتا یہ تو آپ لوگ تجربہ بھی آپ کو بھی پتا ہے آپ لوگ جو لائیو کلاسز ہیں انہیں خصوصی طور پر اپنی حاضری کو لقینی بنائیں تو انشاءاللہ دو مہنے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ پہلے اور بعد میں کھنا پرک ہے اسی پہ ہم اکنی آج کے مجرس کے تکام کرتے ہیں